بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بعض لوگ ازدواجی زندگی کی ابتدا میں پیار محبت خوش اور لذت بخز زندگی گزارتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ ان کی زندگی سے پیار محبت خوشی اور لذت ختم ہو جاتی ہے اور وہ مجبوری اور بیزاری کے ساتھ زندگی گزارنے لگتے ہیں بعض لوگ اسی حالت پر راضی ہو کر اس حالت کو تسلیم کر لیتے ہیں لیکن بعض لوگ اپنی اسی شوق اور جذبے اور محبت اور لذت کے ساتھ زندگی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں لیکن اس کی راہ اور روش کو نہیں جانتے اور بہت سارے لوگ خصوصی طور پر اس کی شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں پہلے جیسی پیار محبت نہیں رہی جبکہ ہم دوبارہ اسی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے سب سے پہلے تو اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور بار بار یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ ازدواجی زندگی کو اگر ایک گراف کی صورت میں ترسیم کیا جائے تو یہ گراف ایک سٹیٹک گراف نہیں بلکہ ایک ڈائنمک گراف ہے جس میں اتھارو چڑھاؤ ایک نارمل بات ہے اور مختلف شرائط کی وجہ سے اس میں کمی بیشی واقع ہوتی ہے اور یہ توقع رکھنا کہ ازدواجی زندگی میں رابطہ ہمیشہ یکسا رہے ایک بیجا توقع ہے لیکن بعض کاموں کو انجام دے کر زندگی کی تمام تر اتارو چڑھاؤ کہ باوجود انسان ایک خوشی و بری زندگی گزار سکتا ہے البتہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان کاموں کو انجام دے کر زندگی سے تمام اختلاف نظر اور مشکلات ختم ہو جائیں گے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کاموں کو انجام دے کر ان سیچویشنز کو انسان بخوبی ہینڈل کر سکتا ہے اور اپنی زندگی سے برپور لذت اٹھا سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہترین اور خوبصورت انداز میں گفتگو سے انسان کسی بھی شخص کو بہترین انداز میں متاثر کر سکتا ہے جس کا نتیجہ ایک بہترین رابطہ ہے اور اس کی ایک بہت بڑی مثال پبلک ڈیلنگ سکلز میں ایک اہم سکل یہ ہے کہ وہ شخص بہترین گفتگو اور رابطہ بنانا جانتا ہو اور جس کو اس سکلز میں بہت زیادہ مہارت ہوگی وہ زیادہ اور بہتر انداز میں اپنی کمپنی یا اپنے لیے کلائنٹ جمع کر سکے گا لہٰذا ایک خوبصورت اور خوشگوار ازدیواج زندگی جاری رکھنے کے لیے اس بہت اہم سکلز اور مہارت سے کام لیں اور مختلف امور کو معدبانہ اور محبت آمیز گفتگو سے حل کرنے کی کوشش کریں البتہ یہ توقع نہ رکھیں کہ ایک ہی مرتبہ میں آپ اس کام کو انجام دے پائیں گے بلکہ اس کے لیے بار بار اس کام کو انجام دینی کی ضرورت ہے اور بعض مسائل میں ممکن ہے کہ ایک یا چند مرتبہ معدبانہ اور محبت آمیز گفتگو کی ضرورت پڑے ہنسنا اور مسکرانہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب انسان کسی سے ہنس کر اور مسکرا کر بات کرتا ہے تو دوسرے شخص کے دل میں اس انسان کی محبت اور ویلیو بڑھ جاتی ہے اور اپنے ہمسفر کو دیکھ کر ہنس کر اور مسکرا کر بات کرنا اس سے یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ ہر مرتبہ تمہیں اپنی زندگی میں دیکھ کر خوشی اور سکون محسوس کرتا ہوں اور جب آپ کا ہمسفر اس پیغام کو دریافت کرے تو نہ صرف قدورتیں ختم ہو جائیں گی بلکہ دونوں لوگوں میں محبت اور بڑھ جائے گی اور انسان نہ صرف ظاہری بلکہ دلی طور پر خوش رہنے لگے گا توفہ دینا اگر میاں بیوی چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے دل میں ان کی محبت بڑھے تو ان کو چاہیے کہ مختلف مواقع جیسے برڈ ڈے عید اور مختلف بہانوں پر ایک دوسرے کو گفت دیں اور اس کی بہت بڑی دلیل کہ توفہ تحائف سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے موسیٰ میرے بندوں کے دل میں میری محبت بڑھاؤ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں یہ کام کیسے انجام دوں تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے میری دی گئی ہوئی نعمتوں کو گنواؤ میری نعمتوں کو یاد کر کے ان کے دل میں میری محبت بڑھ جائے گی اور اس حدیث سے استفادہ کر کے یہ نتیجہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ میاں بیوی کو ہمیشہ ایک دوسرے کی زہمتوں اور قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں ان کے دل میں ان کے ہمسفر کی محبت بڑھ جائے گی جس طرح انسان کسی خاص دعوت یا خاص گیدرنگ میں جانے کے لیے خاص احتمام کرتا ہے صفائی کا خاص خیال رکھتا ہے اپنے لباس کا خاص خیال رکھتا ہے اور ظاہری صفائی اور خوبصورتی کے حوالے سے کوئی قصر نہیں چھوڑتا اور ان تمام کاموں کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہاں پر موجود لوگوں کے دل میں میرا صحیح اور اچھا امیج بنے اور کسی حد تک ان کے دل میں میری محبت بڑھ جائے تو جب گھر سے باہر رہنے والے لوگوں پر اس ظاہری صفائی اور خوبصورتی کا خاص اثر پڑتا ہے تو گھر کے لوگوں پر بھی اس کا ویسا ہی اثر پڑے گا لیکن اکثر لوگ اس بہت اہم بات کو نظر انداز کرتے ہیں اور گھر میں ایک نوکر یا نوکرانی جیسے لباس اور گیٹ اپ کے ساتھ گھر میں پھرتے ہیں جس کا منفی اثر زندگی میں ظاہر ہوتا ہے جب انسان کسی کی نیکی کو اس کے سامنے یاد کرتا ہے یا اس کے احسان کا شکریہ آدھا کرتا ہے تو انسان کا یہ عمل سامنے والے شخص پر دو اہم اثر رکھتا ہے پہلا یہ کہ سامنے والا شخص یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے ایک معتبر اور اچھے شخص کے ساتھ نیکی کی ہے اور اس کی نیکی اور اس کا احسان رائے گا نہیں گیا ہے اور دوسرا یہ کہ سامنے والا شخص اس بات پر موٹیویٹ ہوگا کہ مزید اس طرح کی نیکی اور اچھے کام انجام دیں بلکل یہیں باتیں میاں بیوی کے درمیان بھی صادق آتی ہیں کہ جب وہ ایک دوسرے کی زہمتوں کو اس کے سامنے یاد کر کے اس کا شکریہ آدھا کرے تو اس کا ہمسفر اس طرح کے اچھے کاموں کو انجام دینے کے لیے مزید موٹیویٹ ہوگا انسان کا جسمانی نفسیاتی اور روحانی حوالے سے تر و تازہ رہنے میں ورزش اور فیزیکل ایکٹیویٹیز کا ایک بہت اہم کردار ہے جسے دین اور نفسیات دونوں بیان کرتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس دور میں اکثر لوگوں کے پاس اس اہم عمل کے لیے وقت نہیں اور اسی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر سٹریس، ڈپریشن، غصہ اور دوسری مختلف مسائل کا شکار ہو کر انسان کے اندر صبر و تحمل ختم ہو جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا جگڑنا شروع ہو جاتا ہے لہٰذا ایک خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے ورزش اور فیزیکل ایکٹیویٹی نہایت ضروری ہے اللہ سے خاص رابطہ بنانا ہم اکثر اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ انسان کی خوشی کا تعلق دنیا سے ہے اور اگر ازدواجی زندگی میں مختلف مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو اس کی وجہ مال و دولت میں کمی کو سمجھتے ہیں جبکہ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی میں اللہ کے ساتھ خاص رابطے کا ایک اہم کردار ہے حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جس قدر کسی کا ایمان اللہ اور آخرت پر زیادہ ہوگا اسی قدر اپنے ہمسفر کی نسبت اس کی محبت بھی زیادہ ہوگی اور آخر میں اس بہت اہم بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کا ہمسفر انسان کا غلام نہیں ہوتا بلکہ بندگی کے سفر کو تیہ کرنے کے لیے اس کا ایک ساتھی اور حامی ہوتا ہے اور یہ باتیں ان لوگوں کے لیے مفید ہیں جو اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ